دوستو آج میں سننے جا رہا ہوں آپ کو کہانی کٹو گلہری بہت سمئے پہلے کی بات ہے جب سب مل کے راہ کرتے تھے راجوں کا راج تھا جب آدمی جانوار سب مل کے راہ کرتے تھے تو راجہ کا سب کہنا مانتے تھے تو ایک بار کیا ہوا سب لوگ جانوار سب اکھٹے ہو کے راجہ جی کے پاس گئے اور راجہ جی سے کہا راجہ جی راجہ جی ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں آپ بھی مارا کہنا مانو تو راجہ جی نے پوچھا بولو کیا بات ہے تو انہوں نے کہا جھیمنے کا کاریکرم رکھو کچھ کچھ کھانے کا کاریکرم کرو دعوت تو ہم کو تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جھیمنے کا کاریکرم رکھتے ہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں لیکن ایک سرٹ ہے کوئی بھی اپنے گھر پہ کھانا نہیں کھائے گا چاہے آدمی ہو چاہے جانوار ہو کوئی بھی ہو سب کو یہی کھانا کھانا ہے اپنے گھر پہ کوئی نہیں دے گا ٹھیک ہے اب کھانے کی تیاری ہو گئی کھانا بننے لگیا تیہ ہو گیا کہ بھئی دعوت ہے اب کھانے کے اندر کیا کیا بنا ہوگا تو آپ کی پسند کسی چیزیں بنی تو اس میں کھانے کے اندر جو بنا کھیر پوڑی جلیبی لڈو باٹی دال گلاب جامن رسکلہ رس ملائی گھیور چکی امرتی حلوہ لابسی چنا کچوری سموسا پکوڑی کڑھی ایڈلی ڈوسا چٹنی سامبھر بڑا اپما چاوال دال چپاتی پھل سبچیاں سب کی پسند کے اندر سب چیزیں بنائی گئی اور وہاں رکھی گئی پھل بھی رکھی گئی اور جن جانور کو بھی جو چیزیں پسندتی سب چیزیں باں رکھی گئی اب کھانے کا سب کھانے لگ کے کھانے شروع ہو گیا دیا تو اب کیا ہوا کہ راجہ جی نے پوچھا کہ سب آگئے کیا تو کہا نہیں نہیں گلری نہیں آئی گلری جانتے ہو جو پیڑو پہ کتر کتر کے پھل کھاتی ہے جس کے پیٹ پی دھاری ہوتی ہے تو گلری نہیں آئی اس کو یہاں ایدھر ٹالوڑی بولتے ہیں تو وہ نہیں آئی راجہ جی نے کہا ہے بولاؤ اس کو تو ہاتھی کو کہا تو جاتھو بولا کے لا تو ہاتھی گیا دھمک 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 کرتا ہو ہاتھی گیا جا کے ہاتھی نے کہا گلری بھائی گلری بھائی ارے چل واہ سب جیم نہ ہو رہا ہے چل جیمتے ہیں چل جلدی چل تو گلری نے باہر دیکھا اور کہا موٹا پک لمبی سون چوڑا کان کوئنی چلو ڈائرے لاغے ایسے کہکے منہ کر دیا ہاتھی دھمک 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 کرتا ہو ہا پس آیا راجہ جی کو بولاؤ تو منہ کر رہی وہ تو کہتی ہے چوڑا کان لمبی سون موٹا پچ کوئنی چلو ڈائرے لاغے تو راجہ جی نے کہا بولانا تو پڑے گا ہے اس کو ایسا کرو تو گھوڑے کو بھیجا گھوڑا تو جا تو بولا گلا تو گھوڑا گیا ٹک بک ٹک بک ٹک بک کرتا ہوا جا کے پہنچا جا کے گلری بھائی کو گلری بھائی گلری بھائی سب جیم نا تھی چل جلو جیمتے چل جیمتے تو گھوڑے کو دیکھ کے وہ کہے ٹک کہ موٹی پونچ کوئنی چالو ڈائرے لاغے ایسے کرکے منہ کر دیا اس نے اب کیا ہوا کہ واپس آیا گھوڑا راجہ جی کہا وہ تو منہ کر دیا اس نے تو کا موٹی پون ٹک کہ کان کوئنی چالو ڈائرے لاغے اب کیا ہوا کہ راجاجین کا بھولانا تو پڑھے گا سرت یہی تھی ہے تو گدے کو ہسی آئی کسی بات پہ ایک دن پہلے کوئی بات تھی اس پہ ہسی آئی تو گدے کو بھولانا ہے گدے ایدھر آؤ گدے گدے ایدھر آؤ گدے ایدھر آؤ جا تم اس کو گلری کو بلا کے لاؤؤ ان کے ساتھ نہیں آئی انہوں نے کہا ہمیں جاتا ہوں ماراج تو گانا گاتے ہوئے ایک دو تین چار پانچ گانا گاتے گاتے گلری کے پاس ہوں اس کے اور گلری کے پاس جا کے بولا گلری بھائی ارے سب جیم رہے چلو جیمتے تو گلری نے بھار دیکھا تو اس کو بھی ہسی آگئی گلری نے کہا تاڑو چوڑو کونچھی لے ہوں ابھی آئی دوڑی آئی اور بھاگ کے گدے بھی بیٹھ گئی گدہ خوش ہوکے لے کے آگیا راجاج سے بولا ایک ہو ماراج ہاتھی بھی نہیں لیا گھوڑا بھی نہیں لیا میل آیا اب راجاج جن کا کیا گلری اتتا ٹائم لگا دیا چلو پھٹا پھٹ کھانے کاؤ تو گلری نے جو چیزیں بنی ہوئی تھی نا کھیر پوڑی جلیوی لڈو باٹی گلاب جامون ر jemand کھاٹو رس个 سموسا پکوڑی اور ان کو دیکھ کے کہے اچہ کونیں کونیں کھاؤapa اس کو کہا ادھر بھی ہے کچھ سامان جس میں ڈال ہے چپاتی ہے پھل ہے سبجیاں ہے اور ادھر بھی ہے تو ادھر گئی ہو کونی کاؤں باس آوے اُلٹی ہوئے اتنے بندن کارے گلاری گلاری وہاں بیر رکھے ہیں بیر بہر ہوتے ہیں نے کھانے کے تو بیر رکھے ہیں تو گلاری گئی اس در اور بیر کھائے اور بولی اچھا لگیا اور کھاؤں پلے باندھو گھرے لے جاؤں اس نے خوب سارے کھائے اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے ہیں گلاری کے جگہ آپ ہوتے کہ اس کے ساتھ جاتے ہو اور کیوں کھانے میں آپ کی پسند کی چیزیں کون کون سی ہیں کھانے میں آپ کی پسند کی چیزیں کون کون سی ہیں گلاری گدے شکریہ کا جانے کے لیے ٹائیر ہوگی گلری گدے کے ساتھ جانے کے لئے کیوں تیار ہوگی گلری نے واپس گھر آ کر کیا کیا ہوگا گلری نے واپس گھر آ کر کیا کیا ہوگا تو آسا ہے یہ کہانی پسند آئے ہوگی آگے بھی ہم اسی طرح سے اور کہانیاں لے کے آپ سے ملتے رہیں گے دنیواد